پاکستان کے پرامن شہریوں کے خلاف افاجہ پاکستان کے خلاف جس طرح ان کو مدون کیا جا رہا ہے جس طرح ان کے نام لے لے کے خود سپاہ سالار جو پاکستان کے انجنرل آسیم منیر پیٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کبھی دیکھتی ہنگ نے اور سنتے کہان نے کبھی اس طرح کا دلخراج منظر کبھی نہیں دی تحریک انصاف کی اوفیشل ویب سائٹ سے سپاہ سالار جنرل آسیم منیر اور ان کے اہل خانہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں مخصوص ٹولے نے نو مائی کو غدر مچایا ملکی جڑے ہلانے کی کوششیں کی گئیں آج انہی ہتھ کنڈوں سے نئی نئی وارداتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے وفادات کے تحفظ کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے مزیراعظم کا کابینہ اجلاس میں خیطاب ملک میں دہشتگرڈی میں بے پانہ اضافے کا اطراف شہباز حریف نے واضح دیکھ کر دیا کہ دہشتگرڈی کی لہر میں ہمسایہ ممالک ملعبس ہیں شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہیں لیکن معاملات پر آمن طور پر حل کرنا چاہتی ہیں فرانک فوٹ میں پاکستانی سپارت خانے پر حملے کو افسوسناک قرار دے دیا ریفرنسز سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوں کو دیکھا جائے گا اتحادیوں اور کابینہ کو اعتماد ملیں گے اتفاق رائے کے بعد ہی ریفرنس بھیجا جائے گا سیاسی جماعت پر پابندی کا طریقہ پولٹیکل پارٹیز ایکٹ میں درج ہے شک دو سو بارہ اور آرٹیکل سترہ کے تحت ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کے اجلاس کے بعد گفتگو سپریم کورٹ سیاسی کیسز میں بہت مصروف ہو گئے اسے لیے سیاسی اور آئینی معاملات کی سماعت کے لیے الگ عدالت ہونی چاہیے آزم نظیر تارر کا مشورہ سینئر وزیر پنجاب مریم ارنگزیب نے نو مائی کے ملزمان کو سزاؤں میں تاخیر پر سوالات اٹھا دیئے کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے مگر پی ٹی آئے سیاسی جماعت نہیں قومی سیاست کو اس گند سے پاک کرنا ہوگا اگر اس پر پابندی نہیں لگی تو کل دہشتگر تنظیموں کو بھی سیاسی جماعت کا سارٹیفیکیٹ دینا ہوگا ملک کے ساتھ خطرنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اب معاملہ سیاست کا نہیں بلکہ ریاست کا ہے یہ اعتراف جرم نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے آئین اور قانون کا مزاق اڑانے والا سزا سے بچ نہیں سکتا دعویٰ یہ بھی کیا کہ شہباز شریف اور مریم نواد کی حکومت پانچ سال تک برقرار رہے گی لاکھ پابندیاں لگائیں لیکن پی ٹی آئی ڈیل کرنے والوں میں سے نہیں ملک میں رہ کر تمام غیر آئین اقدامات کا مقابلہ کریں گے مشریط لاک خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کا رد عمر دعویٰ کیا پی ٹی آئی پر پابندی حکومت کا سب سے اہمکہ نہ فیصلہ ہوگا پاکستان میں جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے سیاسی ادم استحقام ہے وہ مزید بڑھے گا یہ پاکستان کے اندر ایک انارکی کی فضاء کو جنم دے رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے سیاسی ادم استحقام بڑھے گا حکومت ملک کو انارکی کے جانب دھکیل رہی ہے فواد چودری کا الزام دعویٰ کیا کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کیراکین کسی کو مدکھانے کے قابل نہیں رہیں گے نواز شریف اور آسفلی زرداری تاریخ کے غلط رخ پر کھڑے ہیں سابق بفاقی وزیر کی صحافیوں سے گفتگو آسفلی زرداری کے خلاف سویس حکام کو خط نہ لکھنے پای یوسف رزاک علانی کو وزارت عظمہ سے ہٹانا غلط تھا صدر کو آئینی استثناء حاصل تھا جج سپریم کو جسٹس اثر مینولا کا امریکہ میں بار سے خطا کہاں جنہیں ان کی عدالت کے علاوہ کہیں سے بھی ڈیریف نہیں ملتا تھا آج وہ بھی پروپوگینڈا کر رہی ہیں دوہزار بائیس میں جو ان کے خلاف پروپوگینڈا کر رہے تھے اب وہ دوسری طرف کھڑے ہیں پاکستان کو سیاسی چیلنج جس سے نمتنی کے لیے اپنے طور پر اقدامات اٹھانا ہوں گے آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا آئی دوپیس کے ساتھ معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں آئی ایم ایف حکام کا ٹیکس فسولیاں تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کا خدشہ ضروری ٹیکس کا قانون بننے پر لاغو ہونے کا امکان آئی ایم ایف کا حکومت کو بجٹ اہداف متاثر کرنے والے کوئی بھی قدم نہ اٹھانے کا مجورہ ذرا اہم آئی ایم یہ باضح کر دیا کہ نائے آئی ایم ایف پیکش کے فسین جاری کرنے کی ٹائم لائن تیار کی جا رہی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدوں کے حمایت پاک امریکہ تعلقات صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارت حجم نو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی موشی استحقان، فدرتی آفات اور سافت پانی کے فرامی میں مدد فرام کر رہا ہے جبکہ صحت عامہ، شعبہ تعلیم اور ماں نیوٹریشن کے خاص میں سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے امریکی صفی ڈانرڈ پلوم کا اسلام آباک میں تقریب سے خطا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے قربانیوں کا احترام کابینہ نے دوست ممالک کے کاروباری افراد اور شہریوں کو ویزا فری اینٹری کی منظوری دے دی ایک سو چھت دیس ممالک کے تاجروں، سیاہوں اور دیگر افراد ویزا سکائی جرا کیا جائے گا ویزا سہولہ 24 گھنٹے کے اندر پراہم کی جائے گی مذہبی سیاحت کو پروک ملے گا ویزا پالیسی میں نرمی سے پاکستان پور کشش مقام بند گیا خصوصی عدالتوں کے خیام، نچکاری کمیشن بورٹ کے اراکین کی تعداد نے اصافے اور متروکہ وقف املاک بورٹ کے شیئرمن کی تائیناتی کی منظوری دے دی گئی مکم پاکستان نے آئی پی پیز کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا سن اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی آئی پی پیز سے معاہدوں پر نظر سانی کی جائے قراردات کا مطن مصطفیٰ کمال کا آئی پی پیز کے کپیسٹی چارجز کا معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ ناپرا نے اکتوبر تک ایک سے زائد کمپنیوں کو بجلی کے لائسنس دینے کی یقین دہانی کرا دی کمپیٹیشن پیدا کیے بغیر بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ایمکی ایم کے رہنماں کی پریس کون فرینس ٹوک کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنا پڑے گی انیس سال میں لائن لاسز کم نہیں کیے جا سکے بجلی کا ٹیرف کم کیا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا مطالبہ وفا کے حکومت نے چھ سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے بورٹ تحلیل کر دیئے تین سال کے لیے فیسکو، آئسکو، ناپکو، لیسکو، پیسکو، ہیسکو کے نئے ووٹس تشقیل کسان تحریک انصاف کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہرٹالی کیمپ لگ گیا عمر ایوب، شبلی فراسہ میں سینیٹرز، عرقین قومی اسیمبلی اور دیگر کارکنان موجود پی ٹی آئی کا پنجاب میں احتجاجی بھوک ہرٹالی کیمپ کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان قومی اسیمبلی ملازمین کے قڑی نگرانی کا فیصلہ سوشل میڈیا کامز کی تفصیلات مانگ لی تمام ملازمین سے ریجسٹرز، سمس کا ڈیٹا ابھی طرف قومی اسیمبلی سیکیٹریٹ کا سرکولر جاری ملازمین کو معلومات افشیہ کرنے میل ملاب معلومات کے تباتلے بھی مہتانت رہنے کی ہدایت پیکا ایک کے تحت اسلام آباد میں خصوصی عدالتوں کا قیام ایڈیشنل ڈسٹریٹ ایمپ سیشن ججز اور سیول ججز کو ٹرائل کا اختیار ہوگا ذرائع نے رہنما پی ٹی آئی راو فسن اور دیگر کا ٹرائل بھی کا عدالت میں ہونے کا انکان ظاہر کر دیا امریکہ کا پاکستان میں آپوزیشن رہنماوں کے گرفتاریوں پر اظہار تشویش پی ٹی آئی رہنماوں کے گرفتاری سے متعلق رپورٹس دیکھیں تانون کی حکمانہ نہیں سمیت آئینی اور جمہوری اصولوں کے حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس بددین میں قانی کے راستے کی بحالی کے منصوبوں کا افتتاہ اندھرون سن کی زمینیں افتیلاب میں نہیں ڈوبیں گی وزیرالہ سن کا دعویٰ سمندر کے ساتھ چھوٹا ڈین بنانے کا اعلان ماضی میں غلطیاں ہوئیں جس سے سانگھڑ بددین دھر پار کر کے لوگ ڈوبتے رہے مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب الزام آئیت کیا کہ ایک سیافی جماعت کو سن کی ترقی اچھی نہیں لگتی وزیرالہ پنجاب نے زلعی ہسپتالوں میں مفت عدویات کی فرہامی کے پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا نئی جدید ترین ویئر ہاؤس میں عدویات سٹور اور ترسیل کی جا سکیں گی گورنر سن کامران تسوری سے چیرمن وزیراعظم یوت پرگرام کی ملاقات ترانہ مشہود نے وزیراعظم یوت پرگرام سے متعلق آگاہ کیا نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے ہی پاکستان کا روشن مستقبل یقینی ہے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورسز سے نوجوانوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے کامران تسوری کی گفتہ ہو ایک صدر کے ایوان نمائندگان کمیٹی سے پاکستان کے لیے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر امداد کی درخواست رقم پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اقتصاد اصلاحات اور قرض میں مدد کے لیے دی جائے گی پاکستان کو اپنی معیشت کو مستحقم کرنے میں مدد ملے گی امریکی اسسسٹن سیکیٹری براہ جنوبی اور وست ایشیا ڈانٹ لو کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو نیپال کے دار الہکومت کٹ منڈو میں مسافر تیارہ گر کر تباہ حادثے کے فوری با تیارے میں آگ بھڑک اٹھی اٹھارہ افراد چل بسے ڈانرڈ ٹرم کا ڈیموکریٹک امیدوار کمال حیرس کے ساتھ کم سے کم ایک صدارتی مباحثے کی خواہش کہے تھا جو بائیڈن سے زیادہ بنیاد پرست قرار دے دیا امریکی سیکرٹ سروس کی ڈانرڈ ٹرم کو کھلے مقامات پر انتخابی ریلیاں بند کرنے کی ہدایت سابق صدن انتخابی مہم کے لیے انڈور مقامات کی تلاش شروع کر دی کے ٹو سر کرنے کے دوران موسم کی قرابی کے باعث کوہ فہماؤں کے طبیعت ناساس پاک پوز نے ہارلینڈ، سنگپور اور ایکبادور سے تعلق رکھنے والے کوہ فہماؤں کو ریسکیو کر لیا اولمپکس میں گولڈ میڈل کی امید لیے ارشت نتی مانٹور اور کوچ کے ساتھ پیرس روانہ قوم سے پیرس اولمپکس میں بہترین پورفارمنس کے لیے دعاوں کی اپیر